علی بھئی آج کی مجلس کا اگلا سوال ہے میں نے آج سے چالیس سال پہلے اپنے ایک دوست سے کچھ رقم ادھار لی تھی لیکن کچھ معاشی مجبوریوں کی وجہ سے میں اپنا کردہ نہ اتار سکا آج جب وہ رقم واپس کرنے کی باری آئی ہے تو میرے دوست کی ڈیمانڈ ہے کہ میں اسے آج کے گولڈ ریٹ کے اعتبار سے قیمت کا حساب لگا کر کردہ واپس کروں کیا میرے دوست کا یہ مطالبہ شریکت کے مطابق درست ہے دیکھیں جی اگر دو یا تین سال کے بعد آپ کرز واپس کر دیتے پھر تو جو پیسہ ڈی ویلیو ہوتا ہے اس کا ایشو اتنا ایسا سامنے نہ آتا لیکن چالیس سال تو ظاہرہ کے بہت پرانی بات ہے اس میں آپ کو خود بھی غیرت کرنی چاہیے کہ چالیس سال آپ نے ڈیلے کیا تو یہ تو بڑی سخت زیادتی والی بات ہے اس کے اوپر اجتہاد ہی کیا جائے گا تو یہ پرابلم ہی نہ ہوتا آپ کو پتہ ہے نا کہ پہلے بارٹر سسٹم ہوتا تھا اشیاء کے بدلے اشیاء یعنی آپ دو کلو گندم کسی کو دے کے اس سے ایک کلو دودھ لے لیں آج کے ریٹ کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں آلموسٹ ایک کلو دودھ کی جو قیمت ہے وہ دو کلو گندم کے برابر ہے چاہے چالیس سال پہلے لے لیں یا چالیس سال بعد لے لیں کیونکہ دودھ بھی اگر اس دوران بڑھا ہے تو گندم بھی اسی ریشو سے بڑی ہوئی ہے تو بارٹر سسٹم میں تو یہ اشیاء نہ ہوتا اسی طریقے سے اگر کوئن کرنسی والا اشیاء چل رہا ہوتا جو سونے کے اور چاندی کے سکے تھے پھر بھی اشیاء نہ ہوتا اگر پانٹ سونے کے سکے آپ نے ادھار لیے تھے چالیس سال پہلے اسی سائز کے اسی وزن کے پانٹ سونے کے سکے آج آپ واپس کر دیتے تو ظاہرہ مسئلہ نہ ہوتا یہ تو کرنسی نوٹ کی وجہ سے ساری مسئیبت کھڑی ہو گیا اور خصوصا ہمارے ملک میں تو اس لیے بھی کہ یہاں پہ دن بہ دن پیسہ ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے اگر یہ ڈالرز ہوتے تو ایسا کوئی فرق نہ پڑتا تو اس میں اجتہاد پھر یہی ہے کہ آندہ کے لیے بھی آج کے دور میں میں لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ جب آپ کسی کو کرس دیں نا تو گولڈ کے ایک ویلنڈ دیں تاکہ اگر آپ کو وہ واپس کرے تھوڑی دیر بعد اور پاکستان میں تو آئے دن پیسہ ڈی ویلیو رہتا ہے ایک سال بعد بھی واپس کرنے سے جو ہے وہ دو لاکھ جو ہے ڈیڑھ لاکھ رہا جاتا ہے اور اس طرح آج کر لوگ کر رہے ہیں اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سونے ہی ان کو دینا ہے نہیں آپ ڈالرز کی شکل میں دے دیں یا اس دن آپ سونے کا ریٹ لگوائیں اس اعتبار سے اس کو کہیں کہ اتنے تولے یا اتنے گرام سونے کے ایک ویلنڈ میں نے تمہیں اتنے روپے دیئے یا میں نے اتنے روپے ادھار نہیں دیئے بلکہ اتنا سونہ ادھار دیا ہے اس کے ایک ویلنڈ دونوں انٹرچینجبل ہے نا کیونکہ یہ ہماری کرنسی گولڈ کے گینسٹ ہے سلور کے گینسٹ نہیں تو بس جب واپس لیں تو آپ اس وام میں لے لیں تو پھر یہ مسئلہ حال ہو جائے گا تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ چالیس سال پرانا کرزہ جو ہے وہ گولڈ کے ریٹ کے اعتبار سے ہی دینا چاہیے اب اگر کسی کے لیے مسئیبت کھڑی ہو گئی ہے تو میرے بھائی پھر یہ ہے کہ اب وہ کانسینسز کے ساتھ کوئی درمیان کا راستہ اس کے ساتھ اختیار کر لیں کہ وہ خود سے چھوڑ دیں اب آپ اس کو یہ کرٹیسائز نہیں کر سکتے کہ تم سودھ لے رہے ہو اچھا لوگ پھر اس طرح جب کوئی بات کرتا ہے کہتے ہیں دیکھو جی سودھ کھا رہا ہے اور جو تُو نے عرکت کی ہوئی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے ایک مقروض کا جنازہ لائے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا جب تک اس کا کرزہ کوئی ادا نہ کرے ایک صحابی کھڑے ان کا یا رسول اللہ میں دیتا ہوں پھر آپ نے جنازہ پڑھایا صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے کرز اس کا بھی نہیں معاف ہوتا اندازہ کریں شہر ہے حقوق العباد والا مستہ ہے تو اس کو ہلکا لوگ جان لیتے ہیں کہ جی وہ کرز جو ہے وہ اس طریقے سے معاف ہو جائے یہ ساری کباتیں جو ہیں یہ سودی سسٹم اور کرنسی نوٹ کی ویڈے سے ہوئی ہیں کرنسی نوٹ کو میں جائز سمجھتا ہوں لیکن اس کے ساتھ جو کباتیں جھوڑی مئی ہیں نا وہ یہ چیز مجبور کرتی ہے ہمیں یہ کہنے پہ کہ جو کوئن سسٹم تھا کرنسی کا یا بارٹر سسٹم تھا اشیاء کے بدلے اشیاء وہ زیادہ بہتر تھا اس حوالے سے مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے سود آمست تین چار سو صفوں کی کتاب ہے لیکن سر کمال کتاب ہے اس کے پائے کی کوئی کتاب اس ٹاپک پہ نہیں ہے کہ یہودیوں نے کس طریقے سے یہ بینکنگ سسٹم رائج کر کے اور ہمارا مال ہم سے حلطہ آ لیا ہے اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ لوگ پہلے سونے کے ساتھ یہ سارا لیندین کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں دو طرح کے کوئنز یوز ہوتے تھے سکے سونے کے سکے کو کہا جاتا تھا دینار اور چاندی کے سکے کو کہا جاتا تھا درم درم و دینار بیس دینار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں ساڑھے سات طولے سونا آج کا بنتا ہے ایٹی فائف گرام آف گولڈ جو ہمارا نصاب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں دو سو چاندی کے سکے دو سو درہم آج کے ساڑھے باون طولے چاندی بنتی ہے آپ دیکھیں اس وقت سونے اور چاندی کی جو ورث کی نسبت تھی ون اور سیون کی تھی کیلکلیٹ کی جائے تو اور آج یہ نسبت کہاں پہ پہ پہنچ چکی ہے ون اور نائنٹی پہ کیونکہ وقت کے ساتھ سلور ابسلیٹ ہو چکا ہے اب دنیا میں گولڈ ہی کرنسی کا ایکویلنٹ ہے آج جو ہے وہ سونا آلموسٹ نائنٹی ون تھاؤزنڈ ہے طولہ اور جو چاندی ہے وہ آلموسٹ ون تھاؤزنڈ ہے ون نائنٹی کی نسبت پہ آ چکا ہے جو ون سیون کی تھی کیونکہ آج کرنسی سلور کے اگینسٹ نہیں گولڈ کے اگینسٹ ہے اور آپ کبھی کرنسی نوٹ اٹھا کے دیکھیں اس کے اوپر دو جملے لکھے ہوتے ہیں نمبر ون اگر پاکستان کا نوٹ حکومت پاکستان کی زمانت سے شائع شدہ مطلب یہ کہ یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے اس کے پیچھے گورنمنٹ کی زمانت ہے ورنہ تو اے فور کہ آپ چار ٹکڑے کر کے تو چار پانچ پانچ ہزار کے نوٹ بنا لیں پرنٹ کر کے نہیں ان کے بیچھے گورنمنٹ کی گرنٹی نہیں ہے اور دوسرا لکھا ہوتا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان حامل حاضر کو مطالبہ پر ادا کرے گا حامل حاضر یعنی جو اس نوٹ کو پوزیس کرتا ہے جس کی ملکیت ہے یہ نوٹ اس کو سٹیٹ بینک اس کے ایکویلنٹ سونا دینے کا پابند ہے کیونکہ اس کرنسی نوٹ کی نہیں ہے اصل چیز تو گولڈ ہے بیسے وہ دے نہیں سکے گا ہم مقصد کہتے ہیں نا انفلیشن بڑھ گی ہے جی وہ سونا ہے ہی نہیں پچھے اور نوٹ تے نوٹ چھاپ رہنے تو اس کی رہ سے مہنگائی بڑھ جاتی وہ اسی لیے بڑھتی ہے آپ ایک خاص لیمٹ سے زیادہ تو نہیں کر سکتے ورنہ تو پھر مہنگائی ہو جائے گی یہی سازش کی یہودیوں نے انہوں نے اس وقت اٹھارویں صدی کے اندر یہ ایک مہم چلائی کہ آپ سونا گھر میں جوڑیں گے تو سونا تو چوری بھی ہو سکتا ہے خراب تو اللہ کے فضل سے یہ نہیں ہو سکتا آپ ایک لاکھ سال کے لیے بھی سونے کو زمین میں دفن کر دیں سمندر میں پھینک دیں اس کو زنگ نہیں لگے گا ایسی کمال دھات ہے نہ اسے زنگ لگتا ہے اس لیے تو اس کو دنیا کی قیمتی دھات اور کرنسی کے طور پر یوز کیا گیا کہ آپ اس کو جوڑ کے بھی رکھیں گے دیکھیں آپ کے کاغذ کا نوٹ ہے اس کو تو چوہ بھی کتر سکتا ہے اور بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے بارش کے اندر اور اس طرح سے وہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں سونے کے کوئن کو کچھ نہیں ہوگا اور سر یہ ایک ایسی چیز ہے آپ دنیا میں کہیں لے جائیں آپ کے پاس اگر پاکستان کا نوٹ ہے اور آپ کسی ایسے ملک میں چلے گئے جہاں پر پاکستان کی کرنسی آپ کو نہیں ملتی لیکن سونا اٹھا کے آپ دنیا میں کہیں لے جائیں آپ جائیں ہاتھ و ہاتھ بکے گا وہ تو یہ پرانے زمانے کی یہ ایک خوبی تھی کہ جو گولڈ کے کائن کی انٹرنسک ویلیو ہوتی تھی وہی اس کی فیس ویلیو بھی ہوتی تھی اس کے اندر پوشیدہ انٹرنسک ویلیو یعنی اگر آج میں آپ کو سونے کا ایک سکہ دوں جسنا آج کل وہ آپ پتہ ہیں سونے کی بار چھوٹی چھوٹی مل جاتی ہیں بسکٹ مل جاتے ہیں اس پر لکھا ہوتا ہے پانچ تولہ لکھا ہے نا پانچ تولہ یہ اس کے پر لکھا ہے پانچ تولہ اور اس کی قیمت بھی پانچ تولہ ہے لے جائیں دنیا میں کہیں آپ کو پانچ تولے کے ایک ویلیو وہاں کی ایک نسی مل جائے گی لیکن پاکستان کے نوٹ کے اوپر اگر لکھا ہوا ہے پانچ ہزار روپیا اور ہمارا پیسہ دن بہ دن نیچے گرتا جا رہا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے جو کچھ مارکریٹ کے اندر ہو رہا ہے آج دنیا میں حکمرانی ڈالر کی ہے اور ڈالر اس لیول پہ آگے چلا گیا کہ اب گولڈ کی قیمت ڈالر نکالتا ہے آپ دیکھیں سنیارے بیٹھے ہوتے ہیں ریل ٹائم ڈیٹا لے رہے ہوتے ہیں کہ دبائی سے یہ ریٹ آ رہا ہے ڈالر کے حساب سے ڈالر ڈیفائن کر رہا ہے حالانکہ سونے کو ڈالر ڈیفائن کرنا چاہیے یہاں پہ ڈالر سونے کو ڈیفائن کر رہا ہے اس سازش کے تحت تو یہودیوں نے کہا کہ یہ جو آپ سونا جوڑ رہے ہیں تو چوری بھی تو ہو سکتا ہے آپ ہمارے پاس ہمارے بینکوں میں یہ بینک یہاں سے سٹارٹ ہوئے تھے ہمارے پاس بینک میں رکھوائیں ہم افاظت کریں گے آپ کے سونے کی فری فاظت کریں گے لوگوں کو کیا چاہیے آٹ بھی فری فاظت ہو رہی ہے لوگ کہا رہے ہیں رکھیں تو انہوں نے کہا آپ کے پاس رکھوائیں گے تو جب ہم نے آپس میں لین دین کرنا ہے انہوں نے کہا کیا ہم آپ کو ایک سرٹیفیکیٹ بنا دیں گے کہ یہ لیں اتنے سونے کے ایک ویلڈ یہ سرٹیفیکیٹ ہے ہمارے پاس آپ کا سونا پڑا ہے آپ کسی کو نہ سونا دینے کی بجائے نہ اس کو آج کے دور میں کہنے آل لائن ٹرانسفر کر دیں کہ یہ لو وہ سرٹیفیکیٹ پھر کرنسی نوڈ مان گیا اس لئے شروع میں علماء نے بقیدہ فتوے لکھے کہ کرنسی نوڈ جائز بھی ہے کہ نجائز آل حضرت نے پورا ایک فتوہ لکھا حمزہ بریلوی صاحب نے کہ کرنسی نوڈ جائز ہے اگر کوئی بچھے زمانت کھڑی بھی ہے کچھ علماء نے سوئے مخالفت کی تھی اب تو خیر آپ کسی بھی عالم کو جا کے نظرانہ پیش کریں وہ نہ آپ سے پوچھے گا کہ حرام کی کمائی سے ہے حلال کی کمائی سے ہے امریکہ کے خلاف تقریر کر کے وہ ممبر سے نیچے اترے گا آپ جا کے ڈالر پکڑائیں وہ بغیر چومے چومے گا بھی نہیں دل میں شاید چوم رہا ہو جیم میں ڈال لے گا تو ایک کرنسی نوٹ والا معاملہ انہوں نے شروع کیا آہستہ آہستہ پوری دنیا کا سونا انہوں نے اپنے بات جمع کر لیا اب آپ سب کنگال ہیں آج جناب ڈالر آج امریکہ نوسمنٹ کر دینا ہے کہ میں ڈالر ختم کر کے نیا ڈالر لانچ کر رہا ہوں آپ گھر بیٹھے بیٹھے کنگال ہو گئے اربو ڈالر آپ کے ڈوب گئے کیونکہ وہ آپ کہاں لے کے جائیں گے اس کے پیشے تو سٹیٹ بینک تھا امریکہ کا وہ کہہ رہا جی میں اس ڈالر جسنا آپ نوٹ چینج کر دیں ختم لیکن سر اگر سونے کے کوئن ہوتے ہیں ہماری کرنسی تو ڈالر ختم ہو جائے امریکہ پرواہ ہے اب انہوں نے پوری دنیا کا سونہ کٹھا کیا ہوئے آپ ذرا نیشنل جیگرافی کے اوپر ویڈیوز دیکھیں پہاڑوں کی بیسمنٹس میں انہوں نے کتنی بڑی بڑی ٹنلز کھو دی ہوئی ہیں جس میں انہوں نے لاکھوں ٹن سونہ جمع کیا ہوئے پوری دنیا کا بارز کی فارم کے اندر آئے ڈالر ختم کر دیں نا وہ ساری دنیا کی اکانومی نیچے آ جائے گی امریکہ کی نہیں آئے گی کیونکہ انہوں نے آپ کا سونہ کٹھا کیا ہوئے سونہ ان کے پاس ہے آپ کے پاس تو خالی آپ کہتے ہیں نہیں ہمارے فارم ریزر پندرہ عرب ڈالر ہیں بیس عرب ڈالر ہیں ہزار عرب ڈالر ہو چکے ہیں دوزار عرب ڈالر ہیں سعودیہ کے اس طریقے سے مختلف تو آپ کے ریال آپ کے یورو آپ کے پاؤنڈ آپ کے یوان آپ کے روپیز دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اگر وہ پیچھے سے آٹ جائیں کیونکہ ہمارے پاس تو اتنا سونہ ہی نہیں ہے ایون آپ دیکھیں سٹیٹ بینک نے بھی سونے کی بجائے نا ڈالرز رکھے ہیں حالانکہ سونہ ہونے چاہیے اس کے تو یہ ایک سازش شروع ہوئی جس کی وجہ سے آج ہم اس کو بھگت رہے ہیں اس ساری گفتوں کے بعد آپ کو یہ بھی بات بھی سمجھا گیا ہوگی کہ زکاة کا نصاب آج کے دور میں جو کرنسی کا نصاب ہے نا وہ سونے کے ایکویلنٹ ہونا چاہیے یہ اکثر علماء جو ہیں نا وہ انہوں نے بینکوں سے بھی نا وہ یکم رمضان کو ریٹ نکلواتے ہیں چاندی کا وہ سر چاندی کا جو آپ نصاب نکلوارے ہیں اس میں تو آپ بکرہ نہیں یہ خرید سکتے اور بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں کہ بکروں کی زکاة بکریوں کی زکاة چالیس بکریوں کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے تھرٹی نائن بکریوں پہ کوئی زکاة نہیں تو چالیس بکریوں کے اگر آپ قیمت کلکولیٹ کریں نا تو ساڑھے ساتھ تولے سونے کے قریب قریب بنے گی آج کی ریٹ میں تیس چالیس آر کی تو ایک ایوریج بکری ہوگی نا تو آپ دیکھیں ساتھ آٹھ لاکھ روپے بن جاتا ہے نا بخاری مسلم میں ہے کہ پانچ سے کم اٹھوں میں زکاة نہیں ہے تو پانچ اٹھوں کی قیمت آج کے دور میں ساتھ آٹھ لاکھ بنتی ہے نا بڑا ماتھا اٹھ بھی لگائیں سوا لاکھ کا ہوگا ڈیڑھ لاکھ کا تو یہ بات اکل میں آتی ہے بخاری مسلم کی احدیث کو سپورٹیو ہے کہ سونے کے ایک ویلنٹ ہونا چاہیے ہاں اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو وہ چاندی کا نصاب لگا لیں یہ کہتے ہیں کہ صرف سونا ہونا تو سونے کا لگے گا اگر بیچ میں کرنسی نوٹ شامل ہو گیا پھر آپ چاندی کے نصاب سے کریں گے چاندی کے نصاب سے کیوں کریں گے یار لگے بندے جب کرنسی نوٹ خود سونے کے ایک ویلنٹ ہے کان یوں پکڑے یا یوں آپ اس کو چاندی میں کیسے ڈال رہے ہیں وہ کہتے ہیں مکس ہو گا ہے مکس کہاں سے ہوا کرنسی نوٹ اور سونے میں فرق ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ اس کا ایک ویلنٹ ہے مکس تو تب ہوگا جب چاندی اور سونے مکس ہو رہا ہو پھر تو آپ بات کریں یہاں تو یہ دو چیزیں الگ ہیں اور سونے اور چاندی جب مکس ہوگا پھر چاندی کی الگ سے زغاد ہوگی سونے کی الگ سے ہوگی اور کتنی وہ بھولی بھولی ہماری اسلامی بہنیں کوئی بیوہ ہو جاتی ہے یا جس کے پاس جیب خرچ نہیں ہوتا تو وہ کہتی ہے میں زکاة کیسے دوں میرا تو جیب خرچ ہی اتنا نہیں خاون نے لگایا ہوا تو میری بہنوں آپ نے جو سونہ پہنا ہوئے اس کو تڑوا کے اس میں سے زکاة دو یہ تو صرف اجازت ہے کہ کرنسی نوٹ کی فاہم میں آپ زکاة دے سکتے ہیں ورنہ اریجنل زکاة تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس سونے کو تڑوا کے اس سونے میں سے زکاة دینی ہوتی ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ ساڑھے ساتھ تولے سے زیادہ سونا آپ جوڑیں ہی نہ اور اگر آپ جوڑیں گے تو آپ اس کی پلنٹی دیں گے زکاة کی فاہم میں آپ پس دس تولے سونے اس وقت تک زکاة دیتے رہیں گے جب تک کم ہوگی ساڑھے ساتھ پہ نہ آجائے ساڑھے ساتھ پہ آجائے اس سے نیچے آجائے تو پھر آپ زکاة نہ دیں یہ کہوں سے آپ کو پڑھا لی ہے کہ میرے پاس انکم ہوگی تو میں ساڑھے ساتھ تولے کی زکاة دوں گا اسی کو تڑوا کے دیں نا اچھا کئی لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جب میرے پاس آٹھ تولے ہے تو زکاة تو شروع ہوتی ساڑھے ساتھ سے تو میں آٹھ تولے پہ زکاة دوں گا یا اوپر والے آدھے تولے پہ اڈپ ہولے نے اور پائی جی جدو تھریشنل پوائنٹ کراس کر گیا نا ساڑھے ساتھ سے تھوڑا سا بھی اوپر گیا تو پورے کے پورے سونے کے اوپر زکاة ہوگی یہ بھی بڑے وہ سادے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو کرس سے بات کہاں سے کہاں شروع ہی میں نے کرنسی نوٹ کی آپ کو بتائی بارٹر سسٹم تھا تب بھی ایشو نہیں تھا آج بھی آپ کو بتاؤں پاکستان میں بھی دور دراز کے علاقے ہیں گلگت سائٹ کے اوپر جنوبی پنجاب وہاں چلیں بارٹر سسٹم ابھی بھی چل رہا ہے دنیا میں یہ افسلیٹ نہیں ہوا ابھی بھی چل رہا ہے کہ آپ ایک بندے کے پاس دودھ ہے وہ دودھ دے کے گندم لے لیتا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر تو چل رہا ہے ایران کے اوپر آپ کو پتا ہے پابندی ہے تو ان کو پابندی یہ ہے کہ وہ اپنا تیل نکال کے بیچ نہیں سکتے البتہ اتنا دے سکتے ہیں جس کے ایکویلنٹ وہ گندم خرید لیں تو وہ بارٹر سسٹم سے تجارت کرتا ہے ایران ایران ورنہ تو اگر ان کو اجازت مل جائے تو ایک روپے کا مقروض نہ کسی کا ہو تو وہ اتنا تیل بیچتے ہیں جس کے ایکویلنٹ وہ گندم کپاس اس طرح کی چیزیں باہر سے ایپورٹ کرتے ہیں بارٹر سسٹم کے تحت ایبسولوٹلی تو نہیں بیچ سکتے وہ تیل تو بارٹر سسٹم ابھی بھی کنٹریز کے درمیان بھی چال رہا ہے اس میں یہ ایک بات نہیں ہے ڈی ویلیو ہونے والی یا دوسرا پھر سلسلہ یہ کہ کوئن کرنسی چلے بجائے پیپر کرنسی کے کوئن کرنسی لیکن اب تو معاملہ وہ سوفٹ کرنسی سے کرتے کرتے وہ کہاں تک بات اب تو پلاسٹک پلے 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 منی پہ آئی اب تو وہ بٹکوئن اور یہ وہ سارے معاملات بھی شروع ہو گئے ہیں جائز ہیں اگر ان کے پیچھے کوئی سٹیٹ بینک کی گرنٹی ہو جساں پاکستان میں تو سٹیٹ بینک پیچھے ہٹ گئے اس سے نہ سٹاک ایکسچینج اس کو اون کر رہی ہے بٹکوئن اور اس کو تو اگر نہیں اون کر رہی تو ظاہر ہے کل کو آپ کا پیسہ ڈوبا تو آپ کیا کریں گے تو اس طرح کے بھی چیزوں سے پیچھے رہیں اور آمدہ سے کسی کو کرز دینا ہے تو میرے بہتر یہ ہے کہ ڈالرز کی فارم میں دیں اور اس سے بھی بہتر ہے کہ گولڈ کی فارم میں یا اس کے ایکویلنٹ اسے بتائیں ہمارے کئی دوست ہیں وہ اسی طرح کیسے کام کرتے ہیں کہ بھئی یہ آج ریٹ پتہ کر رہا ہوں گولڈ کا کیا ہے وہ کہتے ہیں جی نوے ازار روپے تولہ کتنا کرزہ چاہیے لاکھ روپے تو وہ کہتے ہیں میں لاکھ روپے نہیں آپ کو دے رہا بلکہ آپ اس کو کلکولیٹ کریں کتنے گرام آف گولڈ اس میں آ رہے ہیں لاکھ روپے میں میں نے اتنے گرام آف گولڈ آپ کو کرز دیا ہے اور اس میں بعض علماء کہتے ہیں نہیں اتنا گولڈ لے کے دو یہ تو کان کر کے پکڑوانے والی بات ہے جا کے انہوں گولڈ لوے جب کرنسی اور گولڈ ایکویلنٹ ہیں تو یہ بیج میں پک نہ لوگوں کو ڈالیں اور نہ اس میں وہ عدیس فیٹو ہو سکتی ہے وہ کہتے ہیں نبیل اسلام نے بخاری مسلم میں عدیس ہے کہ دو کلو ردی خجوریں دے کہ آپ ایک کلو جو ہے وہ اچھی علی خجور نہیں لے سکتے بلکہ پہلے اس کو بیچیں اور پھر وہ اس طریقے سے کریں وہ تو غرر کو دھوکے کو آوائیڈ کرنے کے لیے تھا کہ اس کی ایکزیکٹ قیمت پتا ہو ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ ردی خجور کی وہ قیمت نہ مارکیٹ میں لگے لیکن آج تو ہر چیز ایکزیکٹ ہے اگر میرے پاس پانچ ہزار کا نوٹ ہے تو پورے پاکستان میں اس کی ایک ورت ہے وہ ایک پیسہ اوپر نیچے نہیں ہوگی گولڈ کا جو ریٹ نکلا ہو وہ ایک پیسہ اوپر نیچے نہیں ہوگا لہٰذا ادھر غرر جب غرر وائیڈ ہو جائے تو پھر وہ سارے کاروبار جائز ہو جاتے ہیں اس پر میرا یوٹیوب پر ایک کلپ بھی آپ دیکھ لیں حلال اور حرام کاروبار میں نے اس طرح کی کئی اور ایشوز اس میں ریزالف کی ہیں تو کرزے کے بارے میں یہ ہے کہ چالیس سال پرانا کرزہ مربانی کریں چاہے وہ بارٹر سسٹم کے تحت دیکھ لیں یا گولڈ کے اعتبار سے دیکھ لیں بارل آپ کو آپس میں کنسینسز کے ساتھ تحت کرنا ہوگا کہ آپ اس کو وہ کریں اور نہ آپ اس کو ہی کہہ سکتے ہیں کہ تو سود کھا رہا ہے البتہ دو تین سال کی ٹولرنس تو کوئی بھی بندہ دینے کے لیے تیار ہے دو تین سال میں تو یہ آج کل یہ کچھ زیادہ فرق پڑنا شروع ہے نا آپ دیکھیں ٹو تھاؤزنڈ سے پہلے پہلے کبھی تین چار سال کے بعد ازار بارہ سو سونا چڑھتا تھا یہ ایوریج جو ہے وہ دو سو تین سو چڑھتا تھا یہ تو تو رات کو سوتے ہیں صبح دس ہزار پہ چڑھ جاتا ہے یہ تو یہ ساری جو ایکانومی دنیا کی ڈسٹرپ ہوئی ہے وہ تو اکیسویں صدی میں ہوئی ہے یہاں تو دو تین سال میں بھی اتنا فرق بڑھتا ہے جو پہلے تیس چالیس میں بارل پھر بھی اس میں کوئی تھوڑا بہت تولریٹ آپ کے ساتھ کر لے گا چالیس سال میں تو سر پھر بڑا فرق ہے تو آپ خود بھی خیال کریں کہ اگر آپ نے کرزہ دینا ہے تو پھر اس کے ساتھ یا آپ چاہتے ہیں وہ چھوڑ دے تو پھر اس کے ساتھ کوئی کنسینسز کر لیں کہ یار میں اس وقت تو تو تیرے ساتھ تین نہیں کیا تھا لیکن مجھے اب خواہ خدا بھی آتا ہے کوئی دریان کا راستہ نکال لیتے ہیں تم یہ لیکن یہ آپ اس کو کبھی نہیں کہیں گے کہ تو سود کھا رہا ہے سود نہیں اچھا اس کو یہ بچوڑا دے رہے ہیں سود کھا رہے ہیں تو تو نے کیا کھایا ایک تو چالیس سال تک کرزہ دبا کے رکھا ہے اور پھر وہ بڑے شریف بن جاتے ہیں نہیں جی اس ٹیم تین نہ لیا سی دیکھو زیادہ دینا تھی پھر سود ہونا ہے نا ماشاءاللہ سود کے اوپر حرمت پتا ہے اور جو کرزہ دبایا ہے کسی کا تیرا تو جنازہ بھی جائز نہیں ہے وہ تجھے نہیں پتا تُو شہید بھی ہو جائے تو تیرا یہ معاف نہیں ہونا یہ تجھے نہیں پتا لوگوں کو تُو جو ہے نا ماشاءاللہ دین سکھا رہا ہے تو یہ بھی چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہوئے عجبی اگلہ سوال ہے ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ میں نے کئی سال پہلے شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ ساری رقم میں نے خود استعمال کر لی آج مجھے اپنے اس گناہ کا احساس ہو چکا ہے کیا میں ان لوگوں کے علم میں لائے بغیر اتنی رقم غریبوں میں تقسیم کر کے اپنے گناہ کا کفار ادا کر سکتا ہوں یا پھر مجھے ان مخیر حضرات کو بھی یہ سارا علم میں لانا پڑے گا مخیر حضرات کے علم میں لے کہیں گے تو آپ کے سر پر ماریں گے جوتیاں تو ضرورت نہیں ان کے علم میں لانا وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ تھا شکر آپ کو اس چیز کا احساس ہو گیا اب اس میں دو سورتیں ہیں اگر تو آپ نے مخیر حضرات سے یہ کمیٹمنٹ کی تھی کہ میں آپ سے یہ پیسہ لے کہ فلان معین شخص کو دے رہا ہوں تو اب بھی آپ کو اسی شخص کو ہی وہ دینا ہوگا کسی بھی غریب کو دینے سے کفاراد آنی ہوگا کیونکہ آپ نے اس بندے کے نام پہ لیا تھا مثلا کوئی شخص جو ہے وہ لوگوں سے مال اکٹھا کرتا ہے شوکت خانم کے لیے یا عیدی والوں کے لیے یہ کہہ کے اب وہ کہہ کے جی عیدی بھی اللہ کی راہ میں ہے شوکت خانم بھی اللہ کی راہ میں ہے چلو میں اپنے ملے میں کسی کو دے دیتا ہوں نہیں اس کے لیے پھر آپ کو مالک سے اجازت لینی ہوگی کہ میں اس کا جو ہے وہ مصرف دوسری جگہ کرنا چاہتا ہوں اس لیے آپ دیکھیں نا الیاس قادری صاحب کے افضان مدینہ میں داخل ہو نا تو ان کے چندہ بک پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس میں جو آپ چندہ ڈال رہے ہیں جن لوگوں کو ڈال رہے ہیں ان کو کلی اختیار ہے اس کو خرچ کرنے کا چاہے وہ اس سے ٹی وی کیمرہ خریدیں یا اپنے حضرت صاحب کے لیے ائر ٹکٹ خریدیں یا کسی مولوی کی تنخواہ دیں وہ کلی اختیار لکھا ہوتا ہے وہ منواہ لیتے ہیں پہلے لیکن جب یہ لوگ لے رہے تھے کلی اختیار تو یہ تو نہیں انہوں نے لیا اور اگر انہوں نے ویسے آپ کو زکاہ دی تھی کہ ٹھیک ہے غریبوں میں تقسیم کر دو میری طرف سے جو بھی کو غریب ہے تو آپ اپنے علاوہ کسی اور کو کر دیں کیونکہ جب وہ بندہ دے رہا تھا آپ کو وہ غریب نہیں سمجھ رہا تھا پرناہ تو پہلے آپ کو دیتا نا تو ان کو بتائے بغیر آپ وہ ساری رقم کلکولیٹ کریں اور اگر اس میں بہت زیادہ عرصہ گزر چکا ہے تو پھر آپ گولڈ کی قیمت کے اعتبار سے جو اتار چڑھا ہوا ہے آج کے دور میں جو ریٹ ہے وہ آپ کو دینا ہوگا یہ ذہن میں رکھئے گا اور اس کو وہ سپورٹیو وہ چیز بھی یاد کر لیں آپ صحیح بخاری میں عدیث ہے نا مسلم میں بھی ہے کہ وہ ایک شخص تھا اس نے کسی مزدور کو مزدوری پر رکھا تو مزدور مزدوری لیے بغیر چرا گیا تو کئی سالوں بعد وہ بندہ واپس آیا تو اس مزدور نے اس سے کہا کہ مجھے اجرت دو اللہ سے ڈراؤ تو اس نے اس کو سیکنوں بکرییاں اور پتہ نہیں کیا کچھ دے دیا اس نے کہا نہیں میں ہے تو یہ ظلم نہیں کروں گا میری جو اجرت تھی وہ اجرت اس کی چند چاولوں کے دانوں کے عوض زیر عثمانے میں بارٹر سسٹم تھا نا تیہ ہوئی تھی ایک کلو چاول یا دو کلو چاول ظاہر ہے وہ آپ آٹھ کے دور میں بھی اگر دو کلو باسپتی چاول ہو تو تین چار سور میں تو بانی جاتا ہے تو وہ کہنے لگا کہ میں نے وہ جو چاول تیرے لیے رکھے ہوئے تھے نا ان چاولوں کو میں نے زمین میں کاشت کیا تو اللہ نے مجھے برکت دی اتنی میری کاشت ہوئی کہ میں نے اس سے بکرییں خرید لیں یہ سورا ریورڈ جو ہے نا یہ اسی سے نکلا ہوا ہے تو میں تمہیں اللہ کے لیے دیتا ہوں اچھا یہ حدیث وہ ہے وہ جو غار کے پتھر والی حدیث ہے جو ایک بندہ غار میں فس گیا تھا تین بندے تو انہوں نے اپنے اپنے نیک عمال کا وسیلہ پیش کیا تھا اس میں سے ایک بندہ یہ تھا جس نے کہا یا اللہ یہ میں نے محض تیری خاطر کیا کہ میں نے اسے وہ چند چاول نہیں دیئے بلکہ وہ سارا ریورڈ دے دیا تھا اگر تیری برگاہ میں یہ عمل قبول ہے تو یہ پتھر اٹھا دے تو پتھر اٹھ گیا تھا یہ وہ والی حدیث ہے جو ہم نے بچپن میں پڑھی یہ غار کے پتھر والی تو تو اس کے تحت بھی یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ آٹس کے دور کا ریٹ لگائیں گے تو وہی ظاہر ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہوگا باقی اللہ کے حضور توبہ کریں انشاءاللہ آپ کا گناہ ماف ہو جائے گا باقی پچھلے سوال کے اندر میں نے جو کچھ ڈسکس کیا ایکرنسی اور ڈی ویلیو کے اعتبار سے وہ بھی اس کے اندر ہی آپ شمار کر لیں تو وہ ساری ان دونوں چیزوں کو دیکھ کے آپ کو انشاءاللہ سمجھا جائے گا بلکہ ہم اس کا جب کلپ میرے خیالے اپلوڈ کریں تو ہم اس کو انشاءاللہ ملا کے اپلوڈ کر لیں گے اس اعتبار سے تاکہ لوگوں کو دونوں باتیں سمجھا جائیں ٹھیک ہو گیا جزا کرنا